اسلام علیکم بڑھتے ہیں ہم آگے تو یہ ہے جی ہورین ہورین کو ہم نے اچھے سے اس کا سرواش کر لیا تھا اس کو اچھے سے شاور کروا لیا تھا تو ڈرائے کیا ہے پہلے بالوں کو تو اب میں اس کا ہیئر سٹائل بنانے لگی ہوں یہ آپ 3 سے 6 7 یار سکت بچیوں کو بنا سکتے ہیں انہیں سوٹ کرتے ہیں جن کے اتنے چھوٹے چھوٹے بال لگتے ہیں بڑے بالوں پر یہ اتنا اچھا نہیں لگتا تو آپ بھی اپنی بچیوں پر یہ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے فورتھ پارٹ لیا ہے بالوں کا یہ دیکھیں آگے سے چھوٹا سا پارٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک پونی ایڈ کیے یہ زیادہ سی پونیاں بن گے تو بڑا اچھا سا سٹائل بنتا ہے اور بچیاں بڑی ڈیسنٹ لگتی ہیں تو اکثر میں اس کو سکول میں جب یہ جاتی ہے تو میں اس کو کر کے بھیجتی ہوں تو اس کو بہت پسند بھی ہے یہ پرسنلی بھی کیونکہ اس کی فرینڈ کا بھی سیم سٹائل ہوتا ہے تو اس نے بھی زد کی پھر میں نے اس کا دیکھا سیکھا اس کے اوپر اور پھر میں نے اس کا بھی بنانا سٹارٹ کر دیا تو میں نے کہا چلیں جی میں بھی آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اپنی بچیوں کو پیارا پیارا سا ریڈی کیا کریں ہیپی رکھا کریں اپنی بچیوں کو جب تک ہیں ہمارے پاس ہیپی رہیں اور یہ جی پونی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونی ربڑ وینڈ والی ہے ایک ہوتی ہے نا ڈسپوزیبل پونیاں ہوتی ہیں وہ جب ہم لگاتے ہیں نا تو بالوں بال اتنے کھینچنے ہوتے ہیں کہ بچوں کے نا بال بھی اکثر اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں تو وہ پھر میں اب بلکل بھی یوز نہیں کرتی اس کے بالوں پہ کیونکہ کافی زیادہ پہلے اس کے تھینے بال تو وہ جو میں نے آئل بنایا تھا تو وہ میں یوز کار رہی ہوں اس سے کافی زیادہ فرق پڑ رہے اس کے بالوں کو نہیں تو اس کے بال کافی زیادہ پتھلے تھے تو اب میں پھر یہ پونیاں یوز کار رہی ہوں وہ جو میں نے تیل بنایا تھا اس کے ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اس کا میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی تو وہ آپ لوگ تیل لازمی ٹرائے کیا کیجئے بہت اچھے بالوں کے لئے تو یہ جی میں نے سب سے پہلے دو پورشنز بنائے ہیں پونیوں کے تھرڈ جو ہے وہ میں میڈ سے لے رہی ہوں ٹھیک ہے تھرڈ پورشن جو ہے نا چھوٹا سا یہ میں میڈ سے لے رہی ہوں اور پھر جو میں نے دو پونیاں بنائی ہیں نا ایک کا ہاف پارٹ لینا ہے اور دوسری پونی کا بھی ہاف پارٹ لینا ہے مثلا ہاف بال جو ہیں اس پونی میں ایڈ ہوں گے اور ہاف دوسری والی پونی کے اس پونی میں ایڈ ہوں گے جو اب بن رہی ہے تو اور کوشش کریں جی سارے ڈیفرنٹ کلرز کی پونیاں لگائیں زیادہ اچھی لگتی ہیں بچوں کو پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں نے اس میں اس کا بھی آدھا پارٹ ایڈ کر لی اب تو یہ جب بن جائے گا تو پھر بہت پیارا لگے گا ایک تو مجھ سے ویڈیو بناتے ہوئے غلطی یہ ہوئی ہے کہ فین آن رہ گئے فین مجھے آف کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے وجہ سے بال بار بار اوڑ رہے تھے تو وہ پرابلم ہو رہی تھی بنانے میں پھر جی یہ پونی کے ساتھ ہی جتنے بال رہ گئے ہیں پھر یہاں سے میں ایک پونی بناؤں گی اور اس کا جو آدھا پارٹ تھا نا آگے والی پونی کا وہ میں اسی پونی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یعنی کہ آگے والے حصے میں دو پونیا ہوئی ہیں درمیان میں سے ہم نے پہلے پورشن دو بنائے ہیں دو پونیا کی ہیں پیچھے ہم نے تین پونیا کی ہیں کی لائن میں یہ دیکھیں ایک تو اب تیسری اس سائیڈ پہ ہوگی اس میں آگے والی کا پورشن ایڈ ہوگا یہ دیکھ سکتے آپ میں نے اب سائیڈ سے بال لیے اور اگلی والی پونی کا ہاف پارٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیے تو یہ ایک اور پورشن بن گیا ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پس بن گئے تھری پونیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پیچھے تینوں کو ایک پونی بنائیں گے تینوں کو ہم ایڈ کر کے یہ جی میرے پاس ابھی جو جو کلرز اویلی بل تھے میں نے وہی لگائے ہیں کیونکہ ہورین ایک دفعہ لگاتی ہے پھر یہ گم بھی کر دیتی ہے تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے یہاں سے سارے بال اٹھائے پہلے میں نے سوچا میں یہ پر پونی لگا دوں پھر میں نے کہا نہیں ان تینوں کو جوڑ کے پونی لگاتی ہوں یہاں پہ بھی آپ پونی لگا سکتے ہیں اور نیچے والے بال آپ کھلے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے بھی بن سکتا ہے اور پھر اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ نیچے سے بھی بال باند سکتے ہیں یہ آپ کی ہیڈک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بھی پونی ایڈ کر دی تو یہ ایک پورا جال بانگ ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہم پیچھے سے کھول بھی سکتے ہیں لیکن اب گرمی کافی زیادہ ہے تو میں نیچے سے بھی باندھوں گی اس کے بال ایک پونی میں اور لگاؤں گی نیچے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل میں نے سیون پونیاں یوز کر کے اس کا اچھا سا ہیر سٹائل بنا دی ہے اور اس طرح سے بچوں کو گرمی بھی نہیں لگتی اور جب پوشنز بنے ہوتے ہیں تو اندر میڈ میں سار میں ہوا بھی لگتی رہتی بچوں کو یہ دیکھ سکتے آپ جہاں جہاں سے مانگ نظر آتی ہے ادھر ہوا بھی لگتی ہے اگر آپ صرف دو پونیاں کریں تو بچوں کو بہت پسیدنا آتے تو یہ جی گرمیوں کے لیے بہت اچھا آپ کے لیے ہیل سٹائل اپنی بچیوں پر ٹرائ کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ یہ کیسا لگتا ہے تو جی میں نے ہورین کو بڑے آرام سے بٹھایا باتا کہ تمہاری ویڈیو بن رہی ہے تو اس وجہ سے تمہیں ہلنا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیون بڑی پیاری لگتی ہیں تو یہ ہے ہورین سب کے سامنے ہوں یہ دیکھیں ہورین ایک تو پتہ نہیں کیوں کیونکہ کیمرے کے سامنے اتنا کنفیوز ہو جاتی ہے تو پھر میں نے بنائے تھے پائے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی کیسے بنائے تھے میں نے پائے ڈال کے پھر میں ککر میں لگا دیا تھا پورا ایک گھنٹہ سیٹی وجنے کے بعد پورا ایک گھنٹہ لگایا تھا اس کے بعد پھر میں ککر کھولا تھا جتنا پانی تھا وہ میں سٹین کی ہے سٹین کر کے میں سائیڈ پر رکھ لیا ہے باقی یہ آپ کے سامنے ہیں میں ایل ایڈ کروں گی آئل میں لیا فور سپون کیونکہ میری تھوڑی سی بڑی سپون ہے تو میں فور سپون ایڈ کی ہیں تو اس کے بعد پھر میں اس کی بھنائی کروں گی اچھے سے یہ سپون جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سپون ایڈ کی ہیں آئل کی پہلے تین ایڈ کی ہیں تو کافی زیادہ چپا کر تھا بعد میں مجھے اور ایڈ کرنی پڑی تھی تو ساتھ پھر میں مسالے بھی ڈال دوں گی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی میری مسالے والی تھالی اس میں سے میں ایڈ کروں گی سارے مسالے اور میرا دیکھیں فان بھی اٹھ آگے چلیں جی اور یہ مسالے ایڈ کر یا نمک ڈال ہے میں یہ ہاں میں ویسے تو ڈیٹھ سپون ایڈ کرتی ہوں لیکن اس میں نمک اس لئے کام ڈال رہی ہوں کہ میں جب ککر لگا تھا نمک بھی ایڈ گیا تھا ٹھیک ہلدی ایڈ کی ہے اس چمج اس کے بعد میں اس میں لال میرچ جو ہے وہ بھی ہم میں آدھی ڈال دی ہوں کیونکہ ہم اتنا زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو وہ بھی ہم آدھی ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد میں ڈال گی اس میں سوکھا دنیا کٹا ہوا سوکھا دنیا ٹھیک ہے جی آئی اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں جب ہم نے کوکر لگا لگا تھا نمک ایڈ کیا تھے اور ساتھ میں نے موٹی الائچی اور بڑی الائچی جس کو کہتے ہے بڑی الائچی بھی کہتے ہیں دارشینی ایڈ کی تھی لونگ دو تین ایڈ کی کیے تھے اس میں اور کالی مرچیں کچھ ایڈ کی تھی تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گی میں اسی وقت ایڈ کی تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اس کی کاریں بھونائی اور جب وہ نیچے کافی زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں وہ ہی جو لہلیدہ ہو جائے میرے ہسمنٹ کو جی ایسی پسان نہیں پائے جو ہڈی سے بلکل سیپرٹ ہو جائیں اتنے گلے ہونے چاہیے تو جی ہیر بنائی کر کے یہ ہم نے لگا دیا تھا پانی شانی ہم نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں کیا کر اس کے اوپر پھر ہم نے میتھی بھی ڈالی تھی بعد میں شربہ لگایا تھا میتھی گرم مسالہ اور ہری مرچیں کٹنگ کر کے اوپر ڈالی تھی لیکن یہ بننے کے بعد کا سینہ آپ کو بتا رہی ہوں جب میں بیج میں کچھ کھا بھی چکی ہوں تو جی امید ہے یہ آپ پائے تو آپ کے پاس ہوں گئی آپ کھائیں نان کے ساتھ اور انچوائے کریں امید ہے میرا آج کا ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ میں بتایا کریں اور کائنڈ مجھے سپورٹ کیا کریں اگر آپ سپورٹ